اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ بھائی بہنیں بیٹیاں تمام مسلمان خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو غربت تنگ دستی رزق کی کمی بے برکتی ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے اللہ کریم آپ کی زندگی کو اچھا فرمائے تقدیر اچھی کرے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے آپ کو ہر غم دکھ بیماری اور مسیبت سے بھی محفوظ فرمائے ایک بہت ہی خاص وظیفہ جو صبح و صبح و نہار مو صورت کوثر پڑھنے کا وظیفہ ہے اس کی مدت جو ہے وہ تین دن بھی ہوتی ہے سات دن بھی لیکن یہ سات دن کا عمل ہوگا جو آپ نے صبح اٹھ کر صورت کوثر کا یہ نہار مو وظیفہ اس طرح پڑھنا ہے جیسے میں ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ نے توجہ کے ساتھ اس عمل کو سننا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کہیں گے کہ ہاں ہمیں کسی نے وظیفہ دیا تھا اور ہم نے پھر وہ وظیفہ کیا تھا اور اللہ نے پھر کرم کم آیا تھا میں کہتا ہوں اگر ستر ہزار حاجتیں بھی کسی کی ہونا تو اگر وہ یہ سات دن لگتار عمل کرتا رہے کرتا رہے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے کرم فرما دیتے ہیں اس پہ اولاد کا مسئلہ ہو شادی کا مسئلہ ہو دولت کا ہو کاروباری پرابلمزوں کاروبار میں ترقی نہ ہوتی ہو تو یہ بہت طاقتور کلمات کا عمل ہے خدارہ سات دن میں یہ عمل پڑھو اور اللہ کا خاص انعام پالو جی ہاں اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے اور ہر وقت اس کی رحمت اپنے بندوں کی اوپر برس رہی ہے اور اس کی رحمت جو ہے اس کا جو فضل ہے ہر وقت اپنے بندوں کی تلاش میں ہے کب میرے بندے گناہوں سے توبہ کر کے کب میرے بندے دنیا جہان کی تکلیفوں سے عزمائشوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے میری بارگاہ کا رخ کریں گے تو میری رحمت میرا کرم میرا فضل آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرے گا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت جسے ہم صورت القوسر کہتے ہیں یہ سب سے چھوٹی صورت ہے اور یہ تین آیات پر مشتمل ہیں اس صورت کا وظیفہ یہ خاص عمل ہمارے ایک بھائی نے کیا انہوں نے یہ وظیفہ جب کیا تو صدق جاریہ کی نیت سے پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں اس عمل نے مجھے بہت زیادہ فیدہ دیا اور خاص کار ان کا کہنا تھا کہ بڑا جو مالی مسئلہ تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو گیا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے کوئی بھی بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو صورت القوسر کا یہ خاص وظیفہ صرف سات دن آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ سات دن عمل کرنے کے دورانی اللہ کریم کے کرم سے پرشانیاں ختم ہوں گی مسئلے معاملات حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں گے ایک بھائی کا کہنا ہے کہ کپڑے کا کاروبار ہم نے شروع کیا تھا لیکن شروع شروع میں میری دکان میں گاک نہیں آ رہے تھے تو میں نے اتنا پیسہ لگایا ہوا تھا اس حساب سے مجھے عام دنی نہیں مل رہی تھی تو صورت قوسر کا یہ سات دن کا پاورفل وظیفہ جب میں نے کیا تو کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے میری مالی پریشانی کو دور فرما دیا میرے کاروبار میں رزق میں خیر و برکت کا نزول ہوا اور اللہ کریم نے مجھے بہت بڑے نقصان سے جو مالی خسارہ مجھے آ رہا تھا اس سے اللہ نے محفوظ فرما لیا تو آئیں اپنی روٹین باندھیں سات دن لگتار یہ وظیفہ پورے دھیان کے ساتھ کریں دل میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے پورا دھیان وظیفہ پہ رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی اور اس عمل کی عام تمام بائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو اجازت ہے کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب صبح اٹھیں آپ تو آپ نے اگر کوشش کریں کہ ووضو کر لیں بہت اچھی بات ہے اٹھ کر نماز کے لیے اٹھنا تو ہے ہی ہے خواتین ہیں مرد ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں سب اٹھتے ہیں آپ نے اٹھ کر کوئی اور کام نہیں کرنا ووضو تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے ووضو کرنے کے بعد ووضو کرنے کے بعد تین مرتبہ کتنی مرتبہ تین مرتبہ آپ نے سورت کوسر شریف پڑھنی ہے پہلی دفعہ سورت کوسر جب پڑھیں گے انہا آتینا کل کوسر فصل لے ربکا ونحر انہا شانیاکا ہوالابتر تو تین مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان پھر دوسری دفعہ وہیں کھڑے کھڑے پڑھ لیں جہاں پہ آپ نے ووضو کیا یا مسجد میں یا گھر میں پھر سورت کوسر پڑھیں انہا آتینا کل کوسر فصل لے ربکا ونحر انہا شانیاکا ہوالابتر پھر تین دفعہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان پھر تیسری دفعہ سورت کوسر پڑھیں اول آخر دوسری شریف ایک ہی دفعہ پڑھ لیں جب عمل شروع کریں بار بار ضرورت نہیں ہے اور انہا آتینا کل کوسر فصل لے ربکا ونحر انہا شانیاکا ہوالابتر پھر تین مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان میرے بھائیوں میری بہنوں بیٹیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں سات دن لگتار صبح آپ نے نہار مو اس طرح یہ صورت کوسر پڑھنی ہے انشاءاللہ عزوجل میرا ایمان ہے کہ ان سات دنوں کے اندر مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے مالے کے عرض و سما آپ کو اس مقصد کے اندر کامیابی کامرانی نصیف فرمائیں گے اور ایسا کرم ہوگا کہ سات نسلوں تک بھی رزق ختم نہیں ہوگا غربت تنگدستی کا اختتام پذیر ہوگی اللہ کریم آپ کو مال دین دنیا کی عزتوں اور نعمتوں سے مالہ مال فرما دیں وہ تو مالک ہے اس کے آگے کسی کو لاکھ پتی کرنا کروڑ پتی کرنا کھرہ پتی کرنا عرب پتی کرنا اس کے آگے تو مشکل نہیں ہے وہ تو کن کہے تو دنیا الٹ جائے وہ تو کن کہے تو مردے ہزار سالوں پہلے کے اٹھ جائیں اس کے آگے کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ رب ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے بس اس کی ذات پر اعتماد یقین پختہ ہو جائے تو پھر انسان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اللہ جللہ شانہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مسئبتوں سے امن نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی ماں و بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں پھر آزر ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنے دیر سارا خیال رکھنا اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ